ملک یورپی یونین کا ایک چھوٹا ملک ہے لیکن انتہائی خوبصورت ترین اور ہر طرف سے ساف سترہ ہے کہیں بھی آپ کو گندگی نظر نہیں آئے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو لیکن اس سے پہلے جو دوست نئے ہیں تو اس چینل کو کر دیں سپرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں دوستو یہ آپ کا پیار اور محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں یہ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں مالڈا کو اوفیشلی طور پر ریپبلک مالڈا کہا جاتا ہے مالڈا دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ابرتا ہوا قدرتی جزیرو سے گھرا ہوا یورپی یونین کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اس ملک کی جتنی آبادی ہے اس سے تین گناہ زیادہ اس ملک میں لوگ گھومنے آتے ہیں مالڈا دنیا کی چھوٹی قوموں میں سے ایک ہیں مالڈا دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہیں جن میں ڈرائیونگ لیپٹ سائیڈ ہوتی ہے مالڈا وہ ملک کے جس کی تین اوفیشلی لینگویجز ہیں مالڈا انگلیش اور مالڈا سائن لیکن مالڈا کے لوگ اٹالین زیادہ بولتے ہیں مالڈیز کو اٹالین اور اربک کے درمیان کا ایک روز سمجھا جاتا ہے مالڈا جنوبی یورپ کا ایک جزیر نمہ ملک ہے جو بحر روم میں واقع ہے یہ رقبے کے لحاظ سے صرف تین سو سولہ سکوائر کلومیٹر پہ ہے مالڈا اتنا چھوٹا ملک ہے کہ گیر ملکیوں کو یہی لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے اور یہ حقیقت بھی ہے اس ملک کی ٹوٹل آبادی پانچ لاکھ اکتیس ہزار ایک سو تیرہ ہے اور اس آبادی کے حساب سے یہ ملک ورلڈ لینکنگ میں ایک سو تہتر نمبر پہ آتا ہے مالڈیز لوگ کاروں کو بہت پسند کرتے ہیں اس بات پہ یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ تین سو سولہ سکوائر کلومیٹر والا ملک جس کی پانچ لاکھ اکتیس ہزار آبادی ہے وہاں چار لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں اس کا مطلب کہ ہر گھر کے ایک افراد کے پاس ایک گاڑی لازمی ہوتی ہے اگر ہم اس ملک کے مذاہب کی بات کریں تو اس ملک میں سب سے زیادہ کیتھولک عیسائی رہتے ہیں اور تین سو انسٹھ سے زیادہ چرچز ہیں اس ملک کے چھوٹے ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس ملک کے بچوں کو اسکول کالیج یا پھر یونسٹی جانے کے لیے کھر سے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ آسٹریلیا میں مالٹا سے زیادہ مالٹیز رہتے ہیں مالٹا دنیا میں محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا ہے اس ملک میں جرائیم نہ ہونے کے برابر ہے مالٹا کو دنیا میں قدیم ترین امارتوں کا گھر سمجھا جاتا ہے جن میں کچھ امارتیں پانچ ہزار سال سے بھی پرانی ہیں مالٹا کو ہر طرف سے جزیرے ہیں گوزو اور کومینو مالٹا کے اہم جزیرے ہیں مالٹا میں کوئی دریا جھیل یا پہاڑی نہیں ہے ڈنگلی کلپس مالٹا کا سب سے اوچھا مقام ہے اور یہ سمندر کی ستہ سے دو سو ترپن میٹر اوچھا ہے مالٹا میں میٹھے پانی کا کوئی بھی وجود نہیں اس لئے مالٹا سمندر کے پانی کو پوری طرح سے ساپ سترہ اور میٹھا بنا کے استعمال کرتا ہے مالٹا میں ہر سال جون اور سیکٹومبر میں پچھتر سے زیادہ فیسٹیول منائے جاتے ہیں مالٹا یونیورسٹی ملک کا عالی ترین تعلیمی ادارہ ہے مالٹا کا کیپٹل سٹی والٹا ہے اور یہ یورپی یونین کا سب سے چھوٹا کیپٹل سٹی والٹا کو دو آگاہ سولہ میں یورپ کے سب سے زیادہ دھوک والے شہر کے طور پر درج کیا گیا تھا مالٹا کو ترقی یافتہ مہشت کے طور پر جانا جاتا ہے مالٹا کی سالانہ جی ڈی بی تین تیس اشاہیہ تین سو تین یو ایسٹی بلین ڈالر ہے مالٹا کی زیادہ تر ایکونامی گیر ملکی تجارت مینیو فیکچر اور فلم پروڈکشن پر ہوتی ہے مالٹا وہ ملک ہے جس میں پروپرٹی پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا مالٹا میں انگوروں کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے شاید اس لیے ہی مالٹا میں شراب کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے مالٹا میں روایتی شادیوں میں دلہن کے خاندان والے گھر سے لے کے چرسک ایک آرائشی چھتری کے نیچے بارات میں چلتے ہوئے دلہن والوں کی نمائنگی کرتے ہیں مالٹا میں ایک روایت یہ بھی ہے اور یہ روایت آج بھی زندہ ہے کہ ایک چھوٹے بچے کی پہلی سال گریہ پر اس کے اردگرد بہت مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں جیسے کہ ابلہ ہوا انڈا بائبل ایک موتیوں والا ہار یا پھر کوئی بک بچہ جسی چیز پر ہاتھ رکھے تو اس چیز کو اس بچے کی خوش قسمتی سمجھا جاتا ہے مالٹا کی کرنسی کا نام یورو ہے اور ایک یورو پاکستانی دو سو نینانوے روپے چالیس پیسوں کے برابر ہے اور انڈیا کے نبے روپیوں کے برابر ہے اس ملک کی ثقاوت مکلک ثقافتوں کی اکاسی کرتی ہے دو ہزار دسے چیرٹی ایڈ فاؤنڈیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ مالٹی اس دنیا میں سب سے زیادہ سکھی لوگ ہیں جن میں تراسی فیصد لوگ پھر خریات کے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں مالٹا میں سب سے زیادہ فٹبال کھلا جاتا ہے لیکن ہارس ریسنگ، وارٹر پولو اور موٹر اسپورٹ بھی کھلے جاتے ہیں یہ ملک چھوٹا ضرور ہے لیکن بہت طورت ہے اس لیے اس ملک میں بولی وڈ کی بہت سی فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے جیسے بھارت، دہ ٹھکس آف ہندوستان اور ہالی وڈ کی دہ گلیڈی تر ٹوائر، کیپٹن فلپ بائے دہ سی جیسی بہترین فلمیں اسی ملک میں شوٹنگ ہوئی ہے اور ٹی وی سیریل ڈا گیم آف تھرون جیسا پہترین سیریل بھی اسی ملک میں شوٹ ہوا ہے مالٹیز، ہی فوڈ کے ساتھ ساتھ پیسٹریز اور کھرگوش کا گوز کو شوک دکھاتے ہیں مالٹا کا جھنڈا فقر کے ساتھ ساتھ جارڈ کروز کو ظاہر کرتا ہے جس کو مالٹا کے بادشاہ جارڈ فائیو نے 1942 والی جنگ کے دوران دیا تھا تو دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے مالٹا کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو ملیں گے کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ